اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جیسے کہ آپ سب کوئی کو پتا ہے کہ اید آنے والی ہے تو میں گئی تھی کچھ شوپنگ کرنے کے لیے اور یہاں سے میں لینے کے لیے گئی تھی کرتے جو کی بچوں کے کرتے ہیں پر بہت زیادہ اچھے مل رہتے ریڈی میٹ اور یہ جو ڈمی پہ کرتا تھا یہ مجھے کافی پسند آیا تھا بٹی بہت زیادہ سمال سائز تھا اور اس میں کا بڑا سائز مجھے نہیں ملا تھا اور یہ اسی میگا ریڈ کلر تھا بٹ سیم سائز تھا یہ اور اپنے بیٹے کے لیے مجھے پھر کوئی اور کرتا پسند نہیں آ رہا تھا ریڈی میٹ تو میں نے پھر کرتا نہیں لیا اور کافی سارے کرتے تھے بٹ پلین زیادہ تھے اور جو ایک مجھے پسند آیا تھا وہ اس میں کا سائز مجھے نہیں ملا تو میں نے پھر سوچا کہ کپڑا لے لیا جائے میں نے کپڑا لے کر ہی دونوں کا سٹریچ کرنے کے لیے دیا ہے کرتا اور یہ میں سینڈل کی شاپ میں آ گئی تھی یہ ساری سلپر ساری سینڈلز سب 200 کی سیل میں تھی یہ ہیلز والی فلیٹ والی اور کافی ساری ورائیٹی تھی ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ٹائپ کی سینڈلز تھیں یہاں پر یہ دیکھیں سپارکل والی اور یہ یہ والی بھی تھی بٹ یہ ابھی اس کا سٹوک ابھی ختم ہو گیا تھا یہ سٹوک میں نہیں تھی یہ والی سلپرز ختم ہو چکی تھی اور یہ ساری سینڈلز بچی بھی تھی کافی پیارے پیارے ڈیزائن تھے کافی خوبصورت ڈیزائن تھے یہ ویلویٹ والی سینڈلز تھی اور یہ پیجے سے ویلویٹ تھی اور آگے سے گولڈن ڈیزائن تھا اس کا اور یہ بھی ویلویٹ والی سینڈل تھی اور یہ پیچ کلر کی اور کافی خوبصورت سینڈل تھی یہ بھی اور اس کے بعد مجھے لینا تھا ایک سوٹ کوٹن کا تو یہ ڈیزائن میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بٹ یہ پانچ سے چھ دن پہلے کی ویڈیو ہے جو میں جوڑ کے آپ کو کلپ دکھا رہی ہوں اور یہ کافی پیارے پیارے سوٹ تھے ان کے پاس اور یہ پینٹنگ والا ایک سوٹ تھا کافی پیارا تھا یہ بھی اور ان کے نیک پر ڈیزائن تھا کافی پیارا سیمپل سا زیادہ ہیوی اس میں ورک نہیں تھا اور یہ سوٹ میں نے سلیکٹ کیا تھا یہ کافی پیارا سوٹ لگ رہا تھا گرین کلر کا اور یہ اس کا دپٹہ تھا دپٹے میں بھی اس طرح کے کچھ ڈیزائن ہو رکھے تھے جس کی وجہ سے دپٹہ اور بھی زیادہ کافی خوبصورت لگ رہا تھا اور یہ پیور زیادہ ہیوی سوٹ مجھ سے نہیں پہنے جاتے ہیں میں لائٹ ویٹ ہی سوٹ پہننا پریفر کرتی ہوں زیادہ تر میں لائٹ ویٹ سوٹ پہنتی ہوں اور یہ ایک مسٹرڈ کلر میں سوٹ تھا اور مسٹرڈ کلر کے سوٹ کے لیے میرا کافی من کر رہا تھا کافی دن سے اور یہ اس کی شلوار ہے اور یہ اس کا دپٹہ ہے کنٹ جو بھی کافی پیارا لگ رہا تھا تو ایک میں نے یہ لیا تھا اور اس کے بھی نیک پر ڈیزائن تھا اور نیچے کوئی ڈیزائن نہیں تھا سیمپل سا اور یہ بھی کافی پیارا سوٹ تھا تو ایک یہ میں نے لیا تھا اس ٹائپ کیس کی ایمبروئیڈی تھی اور کافی پیارا لگ رہا تھا کمنٹ کر کے بتانا کی کونسا والا سوٹ زیادہ پیارا لگ رہا ہے اور اس کے بعد میں شیئر کر رہی ہوں میں آپ کے ساتھ یہ پرس جو کی کافی پیارا تھا ہینڈ میڈ تھا یہ اور یہ مجھے گفٹ کیا تھا ایک میری کیوٹ سی بھانجی ہیں انہوں نے مجھے یہ گفٹ کیا ہے اور یہ بہت ہی پیارا پرس ہے اور دیکھیں یہ کتنا سندر بنایا ہے انہوں نے بہت ہی زیادہ بیوٹیپل ہے یہ اور اتنا سندر یہ لگ رہا تھا اور کافی اسپیشیس ہے کافی بڑا ہے اس میں کافی سمان ہم رکھ سکتے ہیں کافی چیزیں ہم اس میں کیری کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سائز اس کا کافی اچھا تھا اور سائز اور شیپ بھی اسپیر شیپ میں تھا یہ اور کافی پیارا لگا مجھے تو بہت زیادہ یہ پسند آیا تھا اور کافی شاندار اس کا لکھ تھا اور بہت زیادہ پیارا تھا اور اس میں ایک ٹیسل بھی لگا ہوا تھا جو کی اور بھی زیادہ خوبصورت بنا رہا تھا بہت ہی پیارا لگا مجھے یہ پرس ڈبوں میں ختم ہو گئی تھی ڈال تو میں ڈال وغیرہ اور ان میں بھر کے رکھ رہی تھی فری ٹائم میں یہ مسور کی ڈال ہے جو کی میں ڈیمارٹ سے لائی تھی اور میں نے ایک بار یہ ڈبے بھر دیئے تھے فل کر دیئے تھے اس کے بعد میں جو بچ گئی تھی میں نے اسے میں نے رکھ دیا تھا اور اب پھر سے میں اسے نکال رہی ہوں یوز کرنے کے لئے اور جو کچھ اور بھی ڈال بچ گئی ہے میں اسے پھر سے سٹور کر دوں گی اور جب مجھے یہ ختم ہو جائے گی ڈال تو میں اسے پھر سے نکال لوں گی یہ دیکھیں ڈال کو میں نے بھر لیا ہے ڈبوں میں اور اس کے بعد میں انہیں رکھ دوں گی ان کی جگہ پر اور یہ پیچھے کی سائیڈ پر رکھے ہوئے تھے ڈبے تو اس لئے مجھے آگے سے ڈبے ہٹانے پڑتے ہیں کیونکہ اتنا کچن میں میرے اسپیس نہیں ہیں اور ڈبے میرے پاتھ بہت سارے ہیں تو اس لئے میں نے سیٹ کر رہی ہوں اچھے سے اور میرا بیٹا کر رہا ہے ویڈیو شوٹ اور یہاں پر لائٹ کی تھوڑی سی پرابلم ہے تو اس لئے آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہوگا اور اب ہو گیا ہے میں نے ہمارا اپتیار کا ٹائم یہ بنایا تھا میں نے مینگو شیک اور سبزی ہماری کوفتے کی ہمارے پاس رکھی ہوئی تھی تو میں نے نہیں بنائی تھی اور یہ میں نے پکوڑی پاپڑ اور یہ کچھ فروٹس کٹ کیے تھے اور میں نے یونائی تھی شیکن جی اور روٹیاں اور کچھ سیلیڈ بھی میں نے کٹ کی تھی اور سب سے زیادہ یمی یہ مینگو شیک لگ رہا تھا ماشاء اللہ اور اس سے زیادہ وہ پینے میں ٹیسٹی لگ رہا تھا اور اس نماز بغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں میں نے قرآن مکمل ہونے والا تھا تو میں پڑ رہی تھی تھوڑے سا ٹائم مجھے مل گیا تھا اس بیچ میں مل جاتا ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم تو میں قرآن پڑھنے کے لئے بیٹھ جاتی ہوں اس ٹائم اور اس بار میں زیادہ قرآن بھی نہیں پورے کر پائی ہوں کیونکہ رمضانوں میں اور بھی کئی سارے کام ایکشرا بڑھ جاتے ہیں اور میں اپنے بچوں کی ٹوشن کی چھٹی بھی نہیں کی تھی اور میرا بیٹا بھی سکول جا رہا تو اس کا بھی کافی سارا ہومورک ڈیلی سے کرانا پڑتا ہے اور پالر وغیرہ میں بھی میرا تھوڑا تھوڑا کام آتا رہتا ہے اور گھر کے بھی کافی ساری کام بڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد میں کرنے لگی ہوں سزدے قرآن کے اور سزدے میں نے کر لیا ہے اس کے بعد میں صورتیں پڑھ لوں گی ساری اور اس کے بعد میں میں نے قرآن بخش دیا ہے اور میں دعا کر رہی ہوں اور میں نے کافی ساری ویڈیو یہاں پر کٹ کی ہے اور میں نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں جتنی بھی دعائیں کی ہیں اللہ تعالی میری تمام دعائیں کو قبول کریں آمین اور اس کے بعد میں یہ آئی تھی میری ایدی اور یہ کئی دن پہلے کی ویڈیو میں نے بنا کے رکھی تھی بٹ ایڈیٹنگ نہیں ہو پائی تھی ولوگ بھی نہیں ڈال پا رہی ہوں اب میں ڈیلی تو میں نے ویڈیو ویڈیو لے کر رکھی تھی یہ اور میں اب یہ ویڈیو ڈال رہی ہیں اور یہ ہے میرے ہزبینٹ کے کپڑے یہ ان کی جینز تھی اور یہ ہے ان کی شرٹ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی شرٹ بھی بلیک اینڈ وائٹ کا اس کا کامبینیشن تھا پرینٹ ٹیس پہ اور کافی پیارے ان کے کپڑے لگ رہے تھے اور شرٹ بھی کافی پیاری تھی اور جینز بھی ان کی کافی پیاری تھی جیسی کہ وہ پہنتے ہیں سیمپل انہیں زیادہ ڈیزائن میں جینز نہیں پسند ہے سیمپل وی میں وہ کپڑے پہنتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ میں دکھا دی ہوں ہمد کے کپڑے میرے بیٹے کے کپڑے اور اس کے کپڑے بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے اور یہ وائٹ کلر کی اس کی پینٹ ہے فورمل ٹراؤزر والی اور کافی پیاری لگ رہی تھی یہ وائٹ اور اس ٹائپ کے میں نے پینٹس ابھی تک ہمد کو اپنے بیٹے کو نہیں پہنائی تھی اور یہ ڈینیم والی شرٹ تھی اس کی اور کافی پیاری لگ رہی تھی یہ بھی اور تھوڑا سائز کا سائز بڑا تھا بڑ میں تھوڑے کپڑے اس کے بڑے ہی لے رہی ہوں آج کل تھوڑے سے ایک نمبر بہت بہت زیادہ پیارے اس کے کپڑے لگ رہے تھے اور میرے بیٹے نے تب ہی ٹرائی کر کے بھی دیکھے ہیں یہ اور جس طرح کا میرے بیٹے کے پاس کپڑوں کا کلیکشن ہے اس سے ڈیفرینٹ کپڑے تھے یہ اس کے پاس نہیں تھے اس ٹائپ کے ڈینیم والی شرٹ وغیرہ اس ٹائپ کی کوئی ڈریس اس کے پاس نہیں تھی اور یہ یہ بھی میری سسٹر نے ویجا ہے اس کے لیے سپیکس چشما جو کہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور وہ ہو گئے اس کے کپڑے میرے بیٹے کے اور اس کے بعد میں آتا ہے یہ میرا سور تھا جو کہ بہت ہی پیارا تھا لائٹ کے ایفیکٹ سے شاید نظر نہیں آ رہا ہے ٹھیک سے بٹ اس کا کلر اور اس کا ڈیزائن بہت ہی زیادہ پیارا تھا اور ایک سائیڈ پر میرے ہاتھ سے کچھ کھانے پینے کا کوئی نشان لگ گیا تھا کھاتے ٹائم میں نے اس کو ٹچ کر دیا تھا وہیں پر میں نے سائیڈ میں رکھ رکھے تھے کپڑے تو خیر میں اس کو اسٹرچ کروں گی تب اس سے واش کر دوں گی یہ ایک بار ہلکا سا اس پہ سپورٹ لگ گیا تھا مجھ سے اور یہ کافی پیارا سور تھا اور یہ ایک کیسرول ہے بہت ہی پیارا اور یہ کچھ اور سامان ہے ایدی میں ہی تھا یہ بھی سامان اور یہ ایک بہت ہی پیاری سی میڈیم سائز کی ٹری تھی پرپل کلر کی جو بہت ہی زیادہ پیاری تھی اور یہ کیسرول تھا وائٹ کلر کا اور بہت ہی زیادہ یہ خوبصورت تھا بہت ہی زیادہ ریچ لک دے رہا تھا یہ اور بہت ہی زیادہ پیارا لگ رہا تھا یہ دیکھیں کتنا کیوٹ سا ہے ڈیفرینٹ اس کا ڈیزائن تھا بہت یہ بہت ہی زیادہ پیارا تھا اور مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا یہ اور بہت ہی پیارا کیسرول ہی ہمی نے بھیجا تھا میرے لیے مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا یہ ایک دم ڈیفرینٹ اس کا لک تھا اور بہت ہی زیادہ مجھے پیارا لگائی ہے اور سائز بھی اس کا ایک دم پرفیکٹ تھا نہ زیادہ بڑا اس کا سائز تھا اور نہ ہی زیادہ یہ چھوٹا تھا اور پھر اسے میں اسے پیک کر کے ریپ کر کے اچھے سے رکھ دوں گی باکس میں کیونکہ ابھی تو مجھے یوز میں نہیں لینا ہے اور جب مجھے یوز میں لینا ہوگا تو میں اسے نکال لوں گی باہر یہ نیا سا کمپنی کا تھا اور یہ ٹری بھی مجھے کافی پیاری لگی بہت ابھی میں گھر کو ساف کروں گی کلیننگ کروں گی ڈسٹنگ وغیرہ کروں گی اچھے سے ہیڑ کی صفائی کروں گی اس کے بعد میں میں یہ سارا سامان نکالوں گی اور یہ ایک باسکٹ تھی جس میں یہ سارا سامان رکھ کے آیا تھا اور اس میں نکلے تھے یہ چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے سٹول اور یہ تین سٹول تھے اور بہت ہی زیادہ یہ پیارے لگ رہے تھے کیوٹ سے چھوٹو سے اور بہت ہی پیارے یہ لگ رہے تھے اور ساتھ میں ایک باسکٹ تھی اسے ہم ٹوئی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں الگ الگ پرپس سے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں ابھی میں دیکھتی ہوں ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کر آیا کہ مجھے کیا کرنا ہے اسے کس طرح سے میں یوز کروں گی اور یہ سٹولز کافی ہیوی تھے ایسا نہیں تھا میں دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ شاید ان پہ کوئی ہیوی پرسن بیٹھے تو یہ تھوڑا ٹوٹنے کا ان کا ڈار ہو بٹ یہ کافی ہیوی تھے اور کافی یہ پیارے لگ رہے تھے چھوٹے چھوٹے سے سٹولز اور کلر بھی اس کا بہت زیادہ پیارا تھا میں کروکری کی بہت زیادہ دیوانی ہوں تھینکیو امی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں انہیں ایک جگہ کر کے ایسے فولڈ کر کے بھی رکھ سکتی ہوں کیونکہ یہ دیکھیں کیونکہ میرے پاس زیادہ اسپیس نہیں ہوتا ہے روم میں ایک ساتھ اکٹہ کر کے بھی رکھ سکتی ہوں اور جب مجھے یوز میں لینے ہوں تو میں انہیں یوز کر سکتی ہوں ایزلی اور یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا بلوگ جس میں میں نے ابھی ایدی کا تھوڑا سا سامان کھولا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کھانے پینے کا کوئی بھی سامان میں نے ابھی اوپن نہیں کیا تھا اور اگر آج کی آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں